اللہ کے رسول نے فرمایا ہر شیئے کے لیے زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے کیونکہ روزہ انسان کے لیے آدھا سبر ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت اللہ کے کسی بندے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے مقدر میں جنت کو لکھ دیتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کن برکتوں والا مہینہ ہے تو انسان یہ دعا کرتا کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی موں کی بوں اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے لئے رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لئے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ جب تک یہ روزے میں رہے تب تک اس کے لئے استقفار پڑھتے رہو اور یوں وہ جب تک روزہ افطار کرتا ہے تب تک اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی پہلا عادل حکمران دوسرا روزے دار حتیٰ کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے اور دیسرا مظلوم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ مسلمان کے لئے دھال ہے جو اس کو گناہوں سے روکتا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ فقط بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لئے گناہوں سے روکے آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہ دیکھے کانوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہ سنے اور کوئی ایسی آواز نہ سنے جو اللہ کو نہ پسند ہو اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کے بارے میں جھوٹ نہ کہے کسی کا دل نہ دکھائے ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لئے کسی انسان کو تکلیف نہ دے اور پیروں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں جو اللہ کو نہ پسند ہو جو اللہ کو نہ پسند ہو